اچھا جی آگے دیکھیں بھائی طرفت ابن العبد کا معلقہ چل رہا ہے بھئی اور آغاز میں تشبیب ہے وہ اپنی عشقہ کے خسن و جمال کو اور اس کی صفات کو ذکر کر رہا ہے اور آگے کہتا ہے وجہن چہرے کو کہتے ہیں نقی اللون کا معنی ہے ساتھ ستھرے رنگ والا ساتھ ستھرے رنگ والا نقی اللون ساتھ ستھرے رنگ والا لم یا تخددی تخدد کا معنی ہے جھوریاں پڑھنا جلد پر جھوریاں پڑھ جانا اس کو عربی میں تخدد کہتے ہیں عربی میں کہتے ہیں تخدد جلدہو اس کی جلد میں جھوریاں پڑھ گئی ہیں وقت تو یوں بدل دے گا تمہارے خد و خال اپنی صورت جو دیکھو گے تو ڈر جاؤ گے تخددہ تو عربی میں کہتے ہیں تخدد جلدہو اس کی جلد میں جھوریاں پڑھ گئی ہیں وَوَجْهِنْ كَأَنَّ الشَّمْسَ الْقَطْرِ دَآَهَا عَلَيْهِ نَقِيِّ اللَّوْنِ لَمْ يَتَخَدَّدِي اس میں دونوں روایتیں ہیں وَجْهِنْ اور وَجْهُنْ بھی ہوئی وَجْهِنْ پڑھیں تو اس کا عطف ہے عَلْمَا پر وَتَبْ سِمُعَنْ عَلْمَا وہ ایسے دانتوں کے ساتھ مسکراتی ہے جو پسندیدہ گندمی رنگ کے مسوروں والے ہیں اسی طرح وہ وَجْهِنْ اور وہ مسکراتی ہے ایسے چہرے کے ساتھ قَأَنَّ الشَّمْسَ الْقَطْرِ دَآَهَا گویا کہ سورج نے اس پر اپنی چادر ڈال دی ہے سورج کی چادر سے مراد سورج کا خسن و جمال اور اس کی چمک دمک ہے تو وہ ایسے چہرے کے ساتھ مسکراتی ہے جیسے سورج نے اس پر اپنی چادر ڈال دی ہے یعنی اپنا خسن و جمال اور اپنی چمک دمک اس پر ڈال دی ہے نقی اللونی اور وہ چہرہ صاف ستھرے رنگ والا ہے لَمْ يَتَخَدَّدِي اور وہ چہرہ ایسا ہے جس پر جھوریاں نہیں پڑیں تو شاید میں تین صفات ذکر کر دیں اس شیر کے اندر چہرے کی وَوَجْهِنْ وَتَبْسِمُ عَنْ وَجْهِنْ وہ مسکراتی ہے ایسے چہرے سے اور چہرہ ہے نکیرہ اور میں نے بتلایا تھا نکیرہ کے بعد فیل آئے تو وہ عموماً اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت اور صفت کس طرح بنتا ہے کہ وہ فیل اپنے فائل یا نائب فائل سے مل کر جملہ بنے گا اور جملہ نکیرہ کے حکم میں ہوتا ہے تو وہ نکیرہ کے بعد گویا نکیرہ آ گیا تو وہ اس کے لئے صفت بنے گا اور جس طرح جملہ فیل یا جو ہے وہ صفت بنتا ہے اسی طرح جملہ اسمیہ وہ بھی صفت بنتا ہے وہ بھی نکیرہ کے حکم میں ہے تو کعنہ کعنہ آپ نے پڑھا ہے خروف مشباب الفیل میں سے ہے یہ ایک قسم چاہتا ہے اور ایک خبر اور یہ پورا جملہ تو وجہن کے بعد پورا ایک جملہ آ گیا جملہ اسمیہ تو یہ اس کے لئے صفت بنے گا اور محصول صفت کا ترجمہ کرتے ہوئے میں نے طریقہ بتلایا تھا کہ نکیرہ میں محصول سے پہلے کیا لس لیا ہو ایسا یا ایسی ووجہن اور وہ مسکراتی ہے ایسے چہرے سے کہ انہ شمس القطر داہا علیہی گویا کہ سورج نے اس پر اپنی چادر ڈال دی ہے اور نقی لونی یہ صفت ثانی آگئی وجہن کی بھئی وجہن کی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا نقی اللون مزا مزاقلے ہیں اور یہ نقی نکیرہ ہے اور اللون الفلام اس پر داخل ہے معرفہ ہے اور نکیرہ کی معرفہ کی طرف اضافت ہو جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے معرفہ تو یہ معرفہ وجہن کی صفت کیسے بنے گا تو جواب یاد رکھئے بھئی اس میں جو اضافت ہے وہ اضافت لفظی ہے کونسی اضافت ہے اضافت لفظی ہے اضافت کی دو قسمیں ایک اضافت لفظی ایک اضافت معنوی اور اضافت لفظی اسے کہتے ہیں کہ سیغہ صفت کا مزاق ہو اپنے معمول کی طرف یاد رکھو جس طرح فیل عمل کرتا ہے اسی طرح یہ صفت کے سیغے یعنی اس میں فائل اس میں مفعود صفتیں مشبہ بھی اسی طرح عمل کرتے ہیں زاربہ کے لیے ایک فائل چاہیے اور ایک مفعود زاربہ زیدون عامران پٹائی کی کس نے کی زید نے اور کس کی کی امر تو ایک فائل چاہیے اور ایک مفعود اسی طرح زاربون کے لیے جس فیل سے صفت کا سیغہ بنتا ہے ویسے ہی عمل کرتا ہے زوریبہ زیدون زوریبہ کے لیے نائی فائل چاہیے تو مزروبون جو اس میں مفعود بنا اس کے لیے بھی کیا چاہیے نائی فائل کہ کون ہے مضروب کوئی چاہیے یا نہیں چاہیے اور زاربہ سے زارب بنا تو زارب کے لئے بھی ایک پٹائی کرنے والا فائل چاہیے کون ہے زارب بھائی صورت سمجھ میں آرہی ہے تو یہ صفت کے سیغے بھی افیل کی طرح عمل کرتے ہیں یعنی فائل کو رفع دیتے ہیں اور مفعول کو تو فائل ان کا معمول ہوا مجھے بتائیے زاربہ زیدن عمران یہ زیدن کو رفع کس نے دیا زاربہ نے تو زیدن معمول ہوا کس کا زاربہ اور زاربہ زیدن عمران یہ عمران کو نصف کس نے دیا زاربہ نے تو یہ زاربہ کا تو زیدن بھی زاربہ کا معمول اور عمران بھی زاربہ کا تو صفت کے سیغے بھی اسی طرح ایک فائل چاہے گا اور ایک مفعول تو صفت کے سیغے کے اپنے فائل یا مفعول کی طرف اضافت کر دیں تو یہ اپنے معمول کی طرف اضافت ہوئی کیا ہوئی اور اپنے معمول کی طرف صفت کی سیغے کی اضافت ہو تو اس کو اضافت لفظی کہتے ہیں یہ صرف تنوین گرانے کا فائدہ تنوین یا تنوین کے جو مشابہ ہو تنوین کے قائم مقام ہو یعنی نونے تثنیہ یعنی نونے جمع صرف ان کو گراتا ہے اور تقصیص یا تاریخ کا فائدہ نہیں تفصیل اور سن لو غلام الزیدین غلام کی اضافت کس کی طرف ہوئی زید کی طرف تو زید ہے معرفہ تو غلام بھی کیا بن گیا معرفہ اب غلام الزیدین سے ہر غلام مراد نہیں خاص زید کا غلام مراد ہے تو یہ بھی معرفہ بن گیا ایک متعین غلام پہ یہ دلالت کر رہا ہے یہ تو تھا نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف کریں اور اگر نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف کریں تو پھر وہ تقصیص کا فائدہ دیتی ہے اضافت غلام رجولین دیکھو غلام بھی نکرہ اور رجول بھی لیکن اس نے تقصیص کا فائدہ دیا مرد کا غلام معنی ہوا عورت کا غلام نہیں عورت کے غلام اس سے نکل گئے تو افراد کام ہو گیا نہیں فرض کرو دنیا میں ایک لاکھ مردوں کے غلام ہے ایک ہی لاکھ عورتوں کے غلام تھے تو جب میں نے کہا تھا غلام ان کتنے احتمال تھے ہاں دو لاکھ احتمال ہر غلام پر یہ لفظ بولا جا سکتا ہے مرد کا غلام ہو چاہے لیکن جب میں نے کہا دیا غلام اور رجولین اب صرف کتنے پر بولا جائے گا اب صرف ایک لاکھ پر احتمال کم ہو گئے اس کو کہتے ہیں تقصیص کیا کہتے ہیں تو یہ جو عام اضافت ہوتی ہے یہ تقصیص یا تاریخ کا فائدہ دیتی ہے معرفہ کی طرف اضافت ہو تو یہ تاریخ کا فائدہ دیتی ہے اور نکرہ کی طرف اضافت ہو تو غلام و زیدین میں نے کس کی طرف اضافت کی زہر یعنی معرفہ کی طرف تو یہ تاریخ کا فائدہ دے گی یعنی اس نے غلام کو بھی معرفہ بنا دیا اور غلام و رجولین میں نے کس کی طرف اضافت کی نکرہ کی طرف تو یہ تاریخ کا فائدہ تو نہیں دے گی ہاں تقصیص کا فائدہ دے گی تو یہ جو عام اضافت ہے یہ تاریخ یا تقصیص کا فائدہ دیتی ہے جب بھی اضافت کرو گے یا تعریف آئے گی یا تفصیص اس کو کہتے ہیں اضافت معنوی دیکھو معنہ کے اندر فائدہ دے رہی ہے تخصیص کا یا تعریف جبکہ دوسری اضافت اضافت لفظی ہے اضافت لفظی جس میں صفت کا سیغہ مضاف ہو کس کی طرف اپنے معمول کی طرف اور یہ نہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے اور نہ تعریف کا یہ صرف لفظوں کے اندر تخصیص کا فائدہ دیتی ہے اس لئے اس کو اضافت لفظی کہتے ہیں یعنی لفظوں میں کیا تخصیص آئی مضاف پر سے تنمین ہو تو تنمین گر جاتی ہے تصنیہ یا جمع والا نون ہو تو وہ گر جائے گا بس اور کوئی فائدہ نہیں اس کا سورت سمجھ میں آگئے ہیں تو یہ نقی لون یہ نقی صفت کا سیغہ ہے صفت مشبہ ہے اور اللون اس کا معمول ہے ساتھ ستھرا کیا چیز ہے ساتھ ستھری رنگ ہے اپنے معمول کی طرف تو یہ نکیرہ ہی ہے دیکھنے میں شاہد آپ کو لگے مارفہ ہے لیکن یہ نکیرہ کا نکیرہ ہے کیونکہ صفت کی اضافت ہو رہی ہے کس کی طرف اپنے تو نکیرہ کے بعد نکیرہ ہے تو اس کیلئے کیا بنت ہے عموماً صفت تو وجہ نکرہ تھا کہ ان الشمس القط رضاہا علیہی یہ پورا جملہ آیا اور یہ بھی نکرہ تو یہ بھی صفت بنے گا اور نقی اللون یہ بھی کیا بنے گا یہ بھی صفت ثانی بن گیا اور لم یتخددی پھر فیل آگیا نکرہ کے بعد اور نکرہ کے بعد فیل آئے تو وہ اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت تو یہ تینوں صفات ہیں چہرے کی ووجہ کہ ان الشمس القط رضاہا علیہی نقی اللون لم یتخددی اور وہ مسکراتی ہے ایسے چہرے کے ساتھ گویا کہ سورج نے اس پر اپنی چادر ڈال دی ہے نقی اللون وہ چہرہ ایسا ہے کہ ساتھ ستھرے رنگ والا ہے لم یتخددی وہ چہرہ ایسا ہے جس پر جھوریاں نہیں پڑی تو وجہن جو ہے اس میں دونوں روایتیں آئیں ہیں مجرور بھی آیا ہے اور مرفو بھی وہ وجہن بھی آیا ہے بھئی مجرور پڑھیں تو اس کا عادت کس پر ہے علماء پر اور وہ مجرور ہے کیونکہ اس پر عن داخل ہے تو وجہن بھی کیا ہوگا مجرور اور چاہیں تو اس کو مرفو پڑھیں اس صورت میں یہ مبتدہ ہے اور خبر محضوف ہے اَيْ وَلَهَا وَجْهُنْ وَلَهَا وَلَهَا خَبَرِ مُقَدَّمْ اور وجہن مبتدہ مؤخر اور مبتدہ مرفو ہوتا ہے درجمہ سمجھ میں آگیا آگے دیکھئے بھئی وَإِنِّي لَأُنزِ الْهَمَّا عِنْدَ حْتِظَارِهِ بِعَوْجَا أَمِرْ قَالٍ تَرُوحُ وَتَغْتَدِي امزا یمزی کا معنی ہے نافذ کرنا پورا کرنا الْهَمْ هَمّن ہَمّن کا ایک معنی ہے غم بھئی غم اور اسی طرح ہم من کا ایک معنی ہے ارادہ ارادہ عند اختیزاری ہی اختیزار کا معنی ہے حاضر ہونا حاضر ہونا بیعوجہ عوجہ عوج سے ہے عوج ٹیڑے پن کو کہتے ہیں بھئی ٹیڑا پن ٹیڑا ہونا اور یہ عوجہ یہ صفت ہے اید بناقت عوجہ اس پر بات جارہ داخل ہے اور چونکہ یہ غیر منصرف ہے بھئی اس لئے اس پر کسرہ اور تنوین نہیں چونکہ علف تانیس ہے نا آپ نے پڑھا علف تانیس کیا ہے دو سببوں کے خائم مقام ہے اور علف تانیس دو طرح پر ہے ایک علف ممدودہ ہے اور ایک علف مقصورہ یہ علف ممدودہ ہے علف کے بعد حمزہ ہے یہ علف ممدودہ تو اصل میں کیا ہے یہ صفت ہے اور موصوف کیا ہے ناقہ بناقت عوجہ تو عوجہ عوج سے ہے عوجہ کیا معنی ہے ٹیڑھا پان تو عوجہ وہ اونٹنی جو ٹیڑی چال چلنے والی ہو یعنی مستانہ چال چلنے والی ہو ایک ہے سیدھا راستے پر چلنا اور ایک حیوان مستی میں طاقتور خوب طاقتور اور مست حیوان ہے جانور ہے سواری ہے وہ ظاہر سی بات ہے مستی کے اندر وہ عام رہتار سے بھی نہیں چلے گا بھئی دوڑنے کی طرح چل رہا ہوگا ایک آج سوار تو اس کے لئے کوئی وزن ہے ہی نہیں بھئی تو مستی کے اندر دوڑتا ہوا کبھی ایک طرف سوڑا سا ہو جائے گا کبھی دوسری طرف جیسے انسان نشاط کے اندر ہوتا ہے تو اسی طرح وہ حیوان بھی کیا ہے وہ اونٹنی بھی کیا کہتا ہے اونٹنی بھی میری بڑی مست ہے اور ٹیڑی چال چلنے والی ہے یعنی مستی کے اندر کبھی ایک طرف ہو جاتی ہے راستے سے اور کبھی دوسری طرف ہو جاتی ہے میرقال میرقال کا معنی ہے تیز رفتار بھئی تیز رفتار اور یہ مذکر اور مونس دونوں کے لئے یہ صفت اسی طرح استعمال ہوتی ہے اونٹ بھی تیز رفتار ہو تو عربی میں کہتے ہیں جملن میرقال اونٹنی تیز رفتار ہو تو بھی اسی طرح بولتے ہیں ناقت مرقال تروح و تغتدی راہ یروح کا معنی ہے شام کے وقت نکلنا بھئی شام کے ایک سفر وغیرہ پر روانہ ہونا و تغتدی اغتدائی اغتدی کے معنی ہے صبح صویرے نکلنا صبح صویرے روانہ ہونا راہ یروح کا معنی ہے شام کو روانہ ہونا جیسے گزشتہ معلقے میں آیا تھا وَرُّحْنَا يَكَادُ تَرْفُ يَخْصُرُ دُونَهُ مَتَا مَا تَرَقَّ الْعَيْنُ فِيهِ تَسَفَّلِ تو راہ یروح کا معنی ہے شام کے وقت نکلنا شام کو روانہ ہونا شام کو سفر پر چلنا الفاظ کے معنی سمجھ میں آگئے تو شاعر کہتا ہے وَإِنِّي لَأُنزِلْهَمَّ عِنْدَحْتِ فارحی جب وہ حاضر ہو جائے جب ارادہ کیا ہو جائے ارادے کے حاضر ہونے کا معنی ہے ارادہ بن جانا ارادہ بن جانا اور میں پورا کرتا ہوں ارادے کو جب میرا ارادہ بن جائے بِعَوْ جَاءَ ایک مَسْتْ چال چلنے والی اونٹنی پر مِرْقَالِن جو تیز رفتار ہے تَرُوحُ وَتَغْتَدِ شام کو بھی سفر پر نکلتی ہے وَتَغْتَدِ اور صوبہ بھی سفر پر نکلتی ہے یعنی بڑی طاقتور اونٹنی ہے دن رات سفر میں رہتی ہے اور اس کو پرواہ بھی نہیں مستانہ چال چلنے والی ہے مانا سمجھ میں آیا عوجہ کا میں نے مانا کیا تیڑی چال چلنے والی مست چال چلنے والی جبکہ بعض شارعین فرماتے ہیں کہ عوجہ سے مراد ہے دبلی پتلی دبلی پتلی انہوں نے عوجہ کا ترجمہ کیا کیا یہ کہ اس سے شاعر کے مراد ہے دبلی پتلی کہ میری اونٹنی بڑی دبلی پتلی ہے یعنی اس کا پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا ہے تو بھئی پھر اس کو عوجہ کے ساتھ کیسے تعبیل کیا دبلی پتلی اس کا کیا مانا کہتے ہیں مانا یہ ہے کہ میری اونٹنی کا جو پیٹ ہے کمر کے ساتھ لگا ہوا ہے خوب چھوٹا پیٹ ہے تو جس کی وجہ سے اس کی ساخت کچھ ٹیڑی سی معلوم ہوتی ہے کیا معلوم ہوتی ہے ساخت ٹیڑی سی معلوم ہوتی ہے لیکن یہ دراصل اس کی مضبوطی اور دبلی پتلے اور چست ہونے کی علامت ہے یہ ہر وقت سفر وغیرہ میں رہتی ہے اس کی عادی ہے اور اس کو ان چیزوں کی ذرا بھی پرواہ نہیں بھی تو دبلے پتلے بدن والی ہے اس کو کس سے تعبیل کیا عوجہ سے اسی طرح میں نے ترجمہ کیا تروخ و تغتدی کہ وہ شام کو بھی سفر پر نکلتی ہے اور صوبہ بھی سفر پر نکلتی ہے شام کا یہ معنی نہیں بلکل شام کو بس نصف یوم کے بعد جو ہے جو سفر پر روانہ ہو نکلے وہ سارا راہِ روحوں کے اندر داخل ہے بھئی اس کو کیا کہیں گے شام کو سفر پر نکلنا اور ایک ہوتا ہے صوبہ بلکل آغاز یوم یعنی بلکل صوبہ صویرے مواندھیرے سفر پر نکلنا اس کو کہتے ہیں اغتداء بھئی معنی سمجھ میں آرہا ہے تو میں نے کیا ترجمہ کیا وہ شام کو بھی سفر پر نکلتی ہے اور صوبہ بھی سفر پر نکلتی ہے یعنی ہر وقت سفر میں رہتی ہے خوب خوب مضبوط اور خوب سفر کرنے والی اونٹنی ہے جبکہ بعض شارحین نے لکھا کہ معنی یہ ہے شاید کہنا یہ چاہتا ہے کہ وہ میری اونٹنی اتنی تیز راقتار ہے کہ جب وہ صوبہ کو سفر پر نکلتی ہے تو شام کا سفر بھی صوبہ ہی میں کر لیتی ہے اور جب شام کو سفر پر نکلتی ہے تو اگلے دن صوبہ کا سفر بھی وہ اسی شام میں کر لیتی ہے معنی سمجھ میں آیا صوبہ سفر پر نکلتی ہے تو شام کا سفر بھی اسی صوبہ میں وہ کر لیتی ہے اور شام کو جب سفر پر نکلتی ہے تو اگلی صوبہ کا سفر بھی وہ اسی شام میں کر لیتی ہے معنی سمجھ میں آیا تو یہ دو معنی بھی بات شارحین نے کیے بھئی یہ بھی یاد رکھیے گا اور یہ عام شارحین کے ترجمے میں نہیں کر رہا یہ قدیم شارحین سینکلوں سال پہلے جنہوں نے شروحات کی ہیں ان کی شروحات بیان کر رہا ہوں بھئی آج کل کے شارحین کی نہیں وَإِنِّي لَأُمْضِلْهَمَّ عِنْدَ اَخْتِظَارِهِ بِعَوْجَا أَمِرْ قَالِنْ تَرُوحُ وَتَغْتَدِي اور میں اپنے ارادے کو پورا کرتا ہوں جب میرا ارادہ بن جائے ایک ایسی مستانہ چال چلنے والی تیزر افتار اونٹھنی پر جو شام کو بھی سفر پر نکلتی ہے اور صبح بھی سفر پر نکلتی ہے یا ہم کا دوسرا ترجمہ کر لیں ہم کا دوسرا ترجمہ کیا تھا غم وَإِنِّي لَأُمْضِلْهَمَّا اور میں غم کو پورا کرتا ہوں یعنی میں غم سے چھٹکارہ پاتا ہوں اسے اپنے آپ کو دور لے جاتا ہوں اس غم کو میں ختم کرتا ہوں عندہ تزاری ہی جب وہ غم حاضر ہو جائے یعنی میرے اوپر کوئی غم آ جائے میرے آس پاس کوئی غم آ جائے تو اسے میں اپنے آپ کو اسے دور کرتا ہوں بیعو جا آ کس کے ذریعے اے مست چال چلنے والی اونٹھنی کے ذریعے جو تیزر افتار ہے شام کو بھی سفر پر نکلتی ہے اور صبح بھی سفر پر روانہ ہوتی ہے بھئی یہ تشبیف کے بعد شائر نے اب اپنی اوٹھنی کی تاریخ شروع کر دی پہلے اپنے عشقہ کے حسن و جمال کو ذکر کیا اور اب اپنی اوٹھنی کی صفات ذکر کر رہا ہے بھئی اور عرب کا سب سے بڑا خزانہ ان کے یہ اونٹھ تھے بھئی کیونکہ وہاں پر وہاں پر کوئی زرات وغیرہ تو ہوتی نہیں ریگستانی علاقہ ہے شدید گرمی پڑتی ہے فصلیں وغیرہ نہیں ہوتی یہی اوٹھنی اور اونٹھ وغیرہ جو ہیں ان کا سب سے بڑا خزانہ انہی پر وہ سفر کرتے ہیں انہی کے دودھ پی کر وہ گزر بسر کرتے ہیں انہی کا گوشت کھا کر وہ زندگی گزارتے ہیں تو یہ ان کا سب سے بڑا خزانہ تو لہٰذا اب عاشقہ کے حسن و جمال کے بعد کس کو ذکر کیا اپنی اوٹھنی کی صفات ذکر کر رہا ہے اور عموماً شعارہ اس کے تشبیق کے بعد اپنی اوٹھ وغیرہ کی صفات ذکر کرتے ہیں اس میں اس بات کی طرح بھی اشارہ ہوتا ہے کہ میری عاشقہ اگرچہ یہاں سے کچھ کر کے جا چکی ہے سفر پر لیکن فکر کی کوئی بات نہیں میرے پاس ایک بڑی مضبوط طاقتور سواری اور اوٹھنی موجود ہے اور یہ مجھے وہاں فوراں ہی اس کے پاس پہنچا دے گی بھئی تو آگے کہتا ہے امون ان کا الواحل ایرانی نفعتها علا لاخب ان کا انہو ظہر برجدی امون ان امون امن سے ہے امن سے امون ان امن والی یعنی بے خطر وہ سواری جس میں یہ خطرہ نہ ہو کہ وہ اپنے سوار کو گرا دے گی یا فیصل کر گر پڑے گی اور سوار کو چوٹ لگے گی تو ایسی بے خطر سواری کو عربی میں امون کہتے ہیں امن والی بے خطر کا الواح الواح کہتے ہیں تختوں کو لکڑی وغیرہ کے چوڑے بڑے بڑے تختے ہوں ان کو الواح کہتے ہیں ایران ایران کہتے ہیں بڑے تابوت کو وہ لکڑی کا سندوق جس کے اندر میت کو دفنایا جاتا ہے اس کو تابوت کہتے ہیں اور عرب کے ہاں عرب کے ہاں میت کو تابوت میں نہیں دفناتے تھے لیکن کوئی ان کا بڑا سردار ہوتا تھا اور عظیم انسان ان کا ہوتا تو اس کو وہ بڑے تابوت کے اندر دفنایا کرتے تھے بھئی تو ایران وہ بڑا تابوت بھئی نفعتوہ نفعہ فاد کے ساتھ بھی ہے اور سین کے ساتھ بھی ہے نفعہ نفعہ اور نفعہ کا معنی ہے سواری کو تیز چلانا ڈانٹ کر یا لاکھی کے ذریعے مار کر سواری کو تیز چلانا اس کے لئے نفعہ لف بولتے ہیں بھئی سین کے ساتھ بھی یہ ہے اور فاد کے ساتھ بھی دونوں کا ایک ہی معنی ہے لاخب کہتے ہیں کھلے اور واضح راستے کو کھلا اور واضح نمائع جو راستہ ہو اس کو لاخب کہتے ہیں زہر کہتے ہیں پشت کو بھئی پشت برجد برجد کہتے ہیں دھاریدار موٹی چادر کو بھئی دھاریدار موٹی چادر امون بھئی یہ مجرور ہے کیونکہ یہ صفت ہے عوجہ کی اور عوجہ دراصل صفت کس کی ہے ناقہ کی بن ناقہ تین عوجہ تو عوجہ اس کی ایک صفت مرقال دوسری صفت تروح و تغتدی بھی اس کی صفت امون یہ بھی مجرور اس کی صفت بھئی میری جو اونٹنی ہے امون جیسے بڑے تابوت کے تختے ہوتے ہیں جیسے بڑے تابوت کے تختے ہوتے ہیں بھئی تابوت بڑا ہے اس کے خوب چوڑے چوڑے تختے ہوں گے اسی طرح میری اونٹنی کی جو پوشت ہے اور کمر ہے وہ بھی اسی طرح خوب مضبوط اور ٹھوس اور چوڑی ہے یعنی اس پر سوار بیٹھا ہو تو یوں معلوم ہوتا ہے اسے جیسے میں کسی چوڑے سے تختے پر بیٹھا ہوں بڑے اتمنان اور سکون سے کسی قسم کی تکلیف اسے نہیں ہوتی بھئی مانا سمجھ میں آیا جیسے کہ تابوت کے تختے ہوتے ہیں نفعت ماضی ہے ماضی بمان مزارے کہ بھئی نفعت ہا میں دوڑاتا ہوں علا لاحب ان کھلے وسیع راستے پر قاننہ زہر برج دی گویا کہ وہ ایک موٹی دھاریدار چادر کی پشت ہو لاحب نکیرہ آیا اور نکیرہ کے بعد پھر پورا جملہ اسمی آگیا قاننہ زہر برج دی تو یہ اس کے لئے کیا بنے کا تو میں اس کو دوڑاتا ہوں علا لاحب ان ایسے کھلے راستے پر گویا کہ وہ موٹی دھاریدار چادر کی پشت ہے وہ راستہ کس کی طرح ہے دھاریدار چادر کی طرح ہے کیا مانا راستہ دھاریدار چادر کی طرح ہے بھئیس دیہات میں خصوصاً اس کا مشاہدہ آپ کر سکتے ہیں اور خصوصاً ریتل علاقے کے اندر اور زیادہ مشاہدہ ہوگا کہ راستہ ہو کھلا چوڑا راستہ ہو اس پر آپ دیکھیں گے ایک طرف اگر بکری کے پاؤں کے نشانات ہیں دوسری طرف گائے کے پاؤں کے نشانات ہیں تیسری طرف کسی انسان کے قدموں کے نشانات ہیں چوتھی طرف ایک اور انسان کے قدموں کے نشانات ہیں تو مختلف قسم کے نشانات بنے ہوتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے دھاریاں بنی ہوں بھئی سورت سمجھ میں آگئے تو وہ میری اونٹنی جو ہے وہ اونٹنی ایسی ہے جو بڑی ہی بے خطر ہے جیسے کہ بڑے تابوت کے تختے ہوتے ہیں میں اس کو چلاتا ہوں ایسے کھلے وسی راستے پر گویا کہ وہ دھاریدار چادر کی پشت ہو جمالیت وجنا اتر دی کا انہا سفن جت تبری لی از عر ارب دی جمالیت یہ نسبت ہے جمل کی طرف جمل کی طرف اور یہ نسبت یہ تشبیح کے لئے ہے کہ وہ میری اونٹ جو ہے نر اونٹ جیسی ہے بھئی ظاہر سی بات ہے آپ بھی جانتے ہیں ایک نر خیوان ہے ایک مادہ نر کے اندر قوت زیادہ ہوتی ہے بھئی زیادہ قوت والا ہے زیادہ مضبوط ہوتا ہے تو کہتا ہے میری یہ اونٹ بھی کس کی طرح ہے نر اونٹ کی طرح طاقتور اور مضبوط ہے تو جمالیہ نسبت ہے جمل کی طرح جمل نر اونٹ جیسی ہے وجنا کہتے ہیں بڑے رخصار والی بڑے جبروں والی یعنی خوب گوشت سے پر بدن ہے اس کا خوب مضبوطی سے گوشت اس کے جسم پر بھرا ہوا ہے تر دی ردہ یردی کے معنی ہے دوڑنا بھئے ہلکی رفتار سے دوڑنا ردہ یردی اصل میں کہتے ہیں وہ رفتار جو دوڑ اور چلنے کے بیچ کی ہو چلنے سے تیز اور دوڑنے سے کم لیکن بہرحال یہاں مطلقا دوڑنے کے معنی میں ہے تردی دوڑتی ہے کہ سفنجا کہتے ہیں مادہ شتر مرک کو تبری برا یبری کے معنی ہے سامنے آنا لِعَزْعَارَ ازعر کہتے ہیں کم اور بکھرے ہوئے پروں والا ازعر جسے پر کھوڑے ہوں بکھرے ہوئے ہوں اس کو کیا کہتے ہیں ازعر اور عربد عربد کہتے ہیں خاکستری رنگ والا عربد خاکستری رنگ والا خاکستری رنگ کونسا ہے بھئی جے بھئی راک راک جیسا رنگ ہو اس کو خاکستری رنگ کہتے ہیں اردو میں بھی آپ پڑھتے ہیں وہ چیز جل کر خاکستر ہو گئی پڑھتے ہیں یا نہیں ہاں یعنی راک بن گئی جل کر راک بن گئی تو راک جیسا جو رنگ ہے اس کو خاکستری رنگ کہتے ہیں تو اربد خاکستری رنگ والا جمالیت وجنا تردی کا انہا سفن جت تبریل اظہر اربدی میری وہ اونٹ نی جو ہے نر اونٹ کی طرح ہے بڑی مضبوط اور طاقت ور وجنا اور بڑے جبدوں والی ہے یعنی خوب گوشت سے اس کا جسم پور ہے بھرا ہوا ہے تردی وہ گویا کہ وہ ایک مادہ شتر مرغ ہے دیکھو سفن جن نکیرہ آیا اور تبری اس کے بعد فیل آیا اور نکیرہ کے بعد فیل آیا تو عموماً اس کے لئے صفت اور موصوف صفت کا ترجمہ کرتے ہوئے موصوف سے پہلے کیا لف لاتے ہیں ایسا یا ایسی نکیرہ کے اندر کہ انہا سفن جتن گویا کہ وہ ایک ایسی مادہ شتر مرغ ہے تبری جو سامنے آگئی ہے لیا زعار اربدی ایک ایسے کم بکھرے ہوئے پروں والے خاکستری رنگ کے شتر مرغ کے سامنے جو سامنے آگئی ہے بھئی جیسے جیسے جوان شتر مرغ مستی کے اندر مادہ کے پیچھے دوڑ لگاتا ہے اور مادہ جو ہے وہ اس سے اپنی جان بچانے کیلئے تیزی سے دوڑتی ہے تو کہتا ہے میری یہ جو اونٹنی بھی ہے رفتار کے اندر اسی طرح ہے جیسے وہ مادہ شتر مرغ بڑی رفتار سے دوڑتی ہے اپنی جان بچانے کے لئے میری اونٹنی بھی اسی طرح بڑی برک رفتار ہے اور بڑی تیزی راستوں کو تیہ کرنے والی ہے مانا سمجھ میں آیا تو گویا تشبیدی یہاں پر ایک تو اونٹ کے ساتھ طاقت ور مضبوط ہونے میں اور شتر مرغ مادہ شتر مرغ کے ساتھ تشبیدی تیز دوڑنے کے اندر اور رفتار کے اندر جمالیت وجنا اتر دی کا انہا سفن جتن تبریل از عر عرب دی میری اونٹنی جو ہے وہ نر اونٹ کی طرح ہے بڑے رخصار والی ہے تر دی وہ دوڑتی ہے گویا کہ وہ ایسی مادہ شتر مرغ ہے تبریل جو سامنے آگئی ہو کم بکھرے ہوئے پروں والے خاکستری رنگ شتر مرغ یعنی اس کے سامنے آگئی ہو شتر مرغ جو ہے اس کا بچہ جب انڈے سے نکلتا ہے تو زرد رنگ کا ہوتا ہے اور اس کے پر بھی زیادہ ہوتے ہیں لیکن جون جون بڑا ہوتا چلا جاتا ذکر کیا مراد جوان شتر مرغ کیا مراد ہے ہاں جیسے کہ شتر مرغ جو کسی جوان شتر مرغ کے سامنے آ جائے مانا سمجھ میں آ گیا اور امون یہ مجرور ہے بھئی کیونکہ ما قبل میں اول صفت بیعو جاء وہ کیا آئی تھی مجرور باجارہ داخل ہے نا باجارہ کیا کرتا ہے جر دیتا ہے اور عوجہ میں نے بتلایا کہ یہ مجرور ہے لیکن اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آئے گی کیونکہ غیر منصرف ہے کیونکہ اس کے ساتھ علف تانیس ملا ہوا ہے تو جتنی بھی آگے صفات آئیں گی وہ مجرور ہوں گی جیسے عوجہ یہ بھی مجرور ہے وَجْنَاعَ یہ بھی مجرور ہے یہ بھی غیر منصرف ہے بھئی اس کے آخر میں بھی علف تانیس ہے تو یہ سارے صفات مجرور ہیں بھئی عوجہ صفت ہے تو موصوف مجرور تو سارے صفات بھی کیا ہیں مجرور ہیں سبق اچھی طرح حل ہو گیا چلی بس بھئی حالہ اللہ حقیقت ویلی کلام